سیم پرطوردہ مانسک سنتولن خوا چکے ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ راہل گاندی جس کو اپنا منٹر مانتے ہیں تو راہل گاندی بھی اسی طرح اسی طرح پغلوں والی سٹیٹمنٹ روز دیتے ہیں سیم پرطوردہ نے جو کہا ہے میں اس کی جہاں کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں ہم ایک پراؤڈ انڈین ہیں ہم بھارتیاں ہیں یہ جو ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم چینے ہو ہمارے ایک بھارت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ساؤت افریقین کالے ہو دوسرے ہمارے بھارت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم عربی ہو اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم گورے ہو یہ کانگریز کی مانسکتہ ہو سکتی ہے دیش کو بانٹنے کی دھرم کے نام پر بانٹنے کی جاتیوں کے نام پر بانٹنے کی اور رنگ کے نام پر بانٹنے کی لیکن ہم پراؤڈ انڈین ہیں یہ کانگریس ساٹھ سال تک اسی طرح دیش کو لوٹا ہے میں بھارت واسے کو کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کو چینے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو عربی کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ساؤتھ افریقین کہہ رہے ہیں کالے اور یہ آپ کو گورے کہہ رہے ہیں اب یہ آپ کو جواب دینا ہے کالے گوروں کو بتانا ہے کہ ہم بھارتیاں ہیں اور تم لوگوں کو دیش سے باہر نکالیں گے اور کالے گوروں کے شہر میں چھوڑ کے آئیں گے دیکھیں اچانک جو آج پردان منتریج نے کہا جس طرح سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا ان کے اوپر دباہ بنایا گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ چناب میں بہت بڑا دھندہ کیا گیا ہے چندہ بہت بڑا ملا ہے بہت بڑا پیسے کا لیندن کیا ہوگا اور ان کو کہا ہوگا کہ اگر تم نے ہمارے دیش میں کام کرنا ہے تو تمہیں ہمیں اتنے پیسے دینے ہوگے ایسا لگتا ہے کہ رہول گاندی نے اس کے اندر کوئی بہت بڑا پیچھے بیک ڈور پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو اچانک رہول گاندی نے اڈانی اور امانی کا نام لینا بند کیا ابھی پریانکا گاندی جو کہہ رہی ہیں تو ان کے بھائی شہنشاہ ہے ہی ہے شہجادہ ہے ہی ہے اور وہ سونے کے پرڑے میں پلے ہوئے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے پریانکا جی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہجادہ کو شہجادہ کہنے میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہ تو ہیں ہی شہجادے گاندی پریوارکی شہجادہ ہیں سشید عرورک نے جو بنگلہ دیش میں آرٹیکل چھاپ کر ہمارے جمہو کشمیر کو انڈیا ایڈمیسٹیٹر سٹیٹ کہا ہے مطلب ہمارا وہ ملک نہیں ہے ہمارے ملک کا حصہ بن انگ نہیں ہے بس صرف ہم اس پر ایڈمیسٹیشن کرتے ہیں یہ کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ کانگریس میں رہتے کوئی بھی کانگریسی نہیں تھا کبھی بھی ہمارے جمہو کشمیر کو بھارت کا بن انگ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ گاندی پریوار کی پولیسی کے خلاف ہے گاندی پریوار نے ہمیشہ پاکستان کو ایک قبج دیا ہے اور پاکستان سے ان کی ایک commitment ہے کہ وہ جمہو کشمیر کو قطعی بھی بھارت کا بن انگ نہیں ماننے گے اور اسی یہ وجہ میں ایک وشیش ورک کی ووٹ جو ہے ان کو ملتی ہے اور اس ووٹ کو دلوانے کے لیے پاکستان بھی ان کی امداد کرتا ہے میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں ششی طرور نے کہا ہے ہمارا بھارت کا بن انگ ہے ششی طرور کے لیے ہو سکتا ہے کانگریس کے لیے ہو سکتا ہے وہ سٹیٹ ایڈمیسٹیٹڈ کہہ سکتا ہے انڈیان انڈمیسٹیٹڈ دیکھن میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے اور بھارت کے لوگوں کے لیے ہمارا اب ان انگ ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے راہل گاندی اچانک سے امبانی اور اڈانی کا نام لینا کیوں بند کرتے ہیں اور پہلے ان کے اوپر دباب بنایا جاتا ہے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے ان سے پینسے ہٹھے جاتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ یہ اکسٹورشن ہے یہ کانگریس کا ایک اکسٹورشن کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ پہلے آپ انٹیمیڈیٹ کرو ان کو یہ بتاؤ کہ تمہیں بھارت میں کام کرنا ہم تمہارا ویرود کریں گے اور ان کو مجبور کرو سنڈر کرنے کے لیے یہ کانگریس کی اور گاندی پروار نے جو اکسٹورشن کیا کتنے کروڑوں روپے کی کیا اس کے جواب جرود دیش کے لوگ مانتے ہیں مودیج نے سچ کا ہے آج کے لئے امبانی اور اڈانی کا نام راہل کے موں سے کیوں کسی کا ابھی یہ پریانکہ گاندی جھوڑ بولتی ہے راہل گاندی جھوڑ بولتے ہیں اور یہ جھوڑ بولنا ان کو سونیا گاندی جی سکھاتی ہیں دیش میں سولہ کروڑ لاک کروڑ تو چھوڑی ہے سولہ سو کروڑ رپے ابھی کسی کا معاف نہیں ہوا یہ کیول اور کیول کانگریس کا کام تھا ٹو جی کے نام پہ بارہ لاک کروڑ پہ لے کھا جانا یہ کانگریس کا کام تھا ٹو جی جی جا جی کول جی یہ سب کام ان کا تھا بھارت کے اندر آج مودی جی کی سرکار کے اندر جن جن لوگوں کو انہوں نے پیسہ لٹایا تھا آج ان کو مودی جی جیلوں میں ڈال رہے ہیں اس لئے پریانکہ گاندی کو تکلیف ہو رہی ہے سیم پرتروڈا مانسک سنتولن کھا چکے ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ راہل گاندی جس کو اپنا منٹر مانتے ہیں تو راہل گاندی بھی اسی طرح اسی طرح پغلوں والی سٹیٹمنٹ روج دیتے ہیں سیم پرتروڈا نے جو کہا ہے میں اس کی جہاں کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں ہم ایک پراؤڈ انڈین ہیں ہم بھارتیاں ہیں یہ جو ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم چینے ہو ہمارے ایک بھارت کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ساؤتھ افریقین کالے ہو دوسرے ہمارے بھارت کے لوگوں کو کہا جا سکتا رہا ہے کہ تم عربی ہو اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم گورے ہو یہ کانگریز کی مانسکتہ ہو سکتی ہے دیش کو بانٹنے کی دھرم کے نام پر بانٹنے کی جاتیوں کے نام پر بانٹنے کی اور رنگ کے نام پر بانٹنے کی لیکن ہم پراؤڈ انڈیان ہیں یہ کانگریز ساٹھ سال تک اسی طرح دیش کو لوٹا ہے میں بھارت واسے کو کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کو چینے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو عربی کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ساؤتھ وریکن کہہ رہے ہیں کالے اور یہ آپ کو گورے کہہ رہے ہیں اب یہ آپ کو جواب دینا ہے کالے گوروں کو بتانا ہے کہ ہم بھارتیاں ہیں اور تم لوگوں کو دیش سے باہر نکالیں گے اور کالے گوروں کے شیعر میں چھوڑ کے آئیں گے دیکھیں پردان منتری جن جو کہا بلکل پچھت ہے سارے دیشواسیوں کی بھاونہ ہے آپ ہمارے رنگ روپ کو لے کے آپ ہمیں سے ریشیسٹ کمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ ہمیں عربی کہہ سکتے ہیں کیسے آپ ہمیں چینیا کہہ سکتے ہیں کیسے آپ ہمیں ساؤتھ افریقین کالے کہہ سکتے ہیں کیسے ہمیں آپ بریچس گورے کہہ سکتے ہیں ہم بھارتیاں ہیں بڑے شرم کی بات ہے جو ایسی مانسکتہ رکھتی ہے پارٹی لوگ سبا چنان کی سبا تو انڈیپینڈٹ اٹھایا ہے کامر اس کی طرف چلے گا لیں کبھی در جا رہے ہوں گے کبھی در جا رہے کوئی بات نہیں آج ہریانہ کے لوگ بتائیں گے یہ جو لوگ نٹنکیاں کرتے ہیں ان کو جواب دیں گے اور مو توڑ جواب دیں گے ہماری سرکار وہاں پر مجبوط ہیں مجبوطی کے ساتھ ہمارے امبلے ہیں اور ہم نے فلو ٹیسٹ ابھی کیا ہے پچھلے مہینے ہمارا فلو ٹیسٹ ہوا اور جب دوبارہ بھی اگر ہمارے خلافہ پرشتاف لائیں گے تو ہمارے پوری پوری سٹنٹ کے ساتھ ان کے سامنے ہم آئیں گے دیکھئے موڈل کارڈ آف کنڈک جو ہے وہ تو سب دیش والوں پر لگتا ہے ممتہ جی کو تکلیف یہ ہے کہ یہ بمب مسالے بناتے تھے بمب کے نام پر برود کے نام پر لوگوں کو ڈراتی تھی دمکاتی تھی اور دھن پیسہ کٹھا کر کے ایک ایک ٹیچر سے بیس بیس لاکھ روپے لے آجاتا تھا پتہ نہیں کنے لاکھوں کروڑ روپے کٹھا کیا ہے اب وہ پیسے کا حساب مانگا جا رہا ہے اس لئے ممتہ جی کو تکلیف ہو رہی ہے قتم ہو جائے گا قتم ہو جائے گا رینکہ گاندی جی یہ جس کو سو سال پرانہ ناتا کہتے ہیں بس یہ آخری باری کا تھا رائے بریلی کے ساتھ ساتھ تمہارا پہلے امیٹی سے بھی ناتا تھا تم کہتے ہیں کہ امیٹی سے ہمارا سو سال پرانہ ناتا انہوں نے توڑ دیا نا وائی نادوالوں نے بھی توڑ دیا یہ رائے بریلی بارے بھی اس بار تمہارے اصلیس لوگوں کے سامنے لہ دیں گے ناتا یہاں سے بھی ٹوٹے گا اور ایک بات یاد رکھنا پرینکہ جی اس رائے بریلی نے گاندی پریوار کا راج نتی کریئر کھڑا کیا تھا اور یہی رائے بریلی اس بار گاندی پریوار کا راج نتی کریئر کا انت کرے گی جنسہ میں کافی کچھ کہا اور بہتدیر آ رہے گیا وہیں کافی پردھان منتری پورے طریقے سے دہرے ہوئے ہیں وہ جانے والے ہیں جنتہ اس ویفٹوریر گورنمنٹ کی ویدائی تیہ کر چکی ہے یہ تیز زیادہ ہے ان لوگوں کو جانا ہی ہوگا دھرم کو دھرمانترن کر کے دھرم شکر سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کپوری تھاکور ریزورویشن نے کرایا تھے انہوں نے شریلیا پہلے ہی ریزورویشن ہو گیا تھا دیکھئے کون دھرہ ہوا یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے کرپشن کے کیسز میں جو جیل جا رہے ہیں وہ دھرے ہوئے ہیں جو گریب لوگوں کا چارہ کھا گیا جانوروں کا چارہ تک کھا گیا وہ دھرے ہوئے ہیں جنہوں نے نوکریوں کے نام پر لوگوں کی جمین نے اپنے نام لکھوا لی اور ایڈی سی بھائی صاحب مانگتی ہے وہ دھرے ہوئے ہیں دھرے ہوئے وہ ہیں جو بار بار سب کوئی کھٹھا کر کر کہتے ہیں موڈی کے خلاف لڑائی لڑیں گے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں موڈی جنگل میں اکیلا شیر ہے پوری دنیا کا ایک شیر ہے اس کو نہ کوئی ڈر آ سکتا ہے نہ ہی وہ کسی کو ڈر آتا ہے اب یہ گہاں لالو پریوار کو دیکھنا ہوگا تم ڈرانے کی کوشش کروگے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا آخری سوال سے جسی ارد کونسٹیوشن یہ لوگ بدلیں گے ریزرویشن ہٹائیں گے لیکن مہا گھٹی بندل کیسے کاراتی ہے تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم سب سے پہلے جاتی گھڑ گھڑ گھڑنا تا میں آنے آپ کروائیں گے چاڑ سو کھا وادہ کرنے والے اور چاڑ سو کس اپنے بھی آنے والے لوگ ڈیڑھ سو کھنے والے دیکھئے اگر ہمت ہے تجیس وی یادو کی اوپر تو اس بات کا جواب دیں کہ جو کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئیں گے تو ایس سی اور بی سی کی ریزرویشن ختم کر کے مسلم کو دیں گے کیا تم اس کا برود کر سکتے ہو سویدان بدلنے کی باتیں تم کرتے ہو مہدی جی نے سپشت کہہ دیا اس دیش میں جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا آخری کارہ کرتا بھی جنتہ رہے گا ایک سویدان کو بدلنے کی کوئی سپنا میں نہیں دیکھ سکتا بابا صاحب میٹ کر دوالا دی گئی ریزرویشن کو تم کسی صورت میں بدلنے سکتے اور جو تم دینا چاہتے ہو ایک وشیش ورک کو وہ ہم نہیں دینے جائیں گے دھرم کے نام کے اوپر یہ ہمارے ایس سی اور بی سی بھائیوں کے ریزرویشن ہیں انہی کے پاس رہے گی